موسیقی 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 دن انہوں نے اتنا اتجاج کی تو ہے بلکہ روڈ بلاک کی تو ہے انہوں نے نالگال بات کرنے کہ کیا انہوں نے معاملات کیا ہیں اور ایک کیا چاند ہے حکومت والا کولو جی بھائی جن رسے سو کیا چاند ہے وے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی ڈیلی ویجز ہیں پوری بیپکوں میں وہ جلد جلد پرورنٹ ہونے چاہیے مہنگائی بہت زیادہ ہے ادھر جتنے بھی ڈیلی ویجز بیٹھے ہیں وہ سب کوئی پچھتر سو تنخواہ لے رہا ہے کوئی ساڑھے آٹھ ہزار لے رہا ہے اور اس کے مقابلے میں جو مہنگائی ہے اس نے جو جتنے بھی مزدور ہے ان کی کمر توڑ دی ہے ہمارا صرف حکومت وقت سے اور چیف صاحب سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں جلد جلد پرورنٹ کیا جائے اور اچھا ہر سال کو جو لوگوں کو پرورنٹ کیا آیا کہ ہون تک این ٹائم تک کوئی طور ایسا کو مطالبہ یا طور لوگوں کو پرورنٹ کیتا گیا یا کہنا یہ مسئلہ دا حال کیا ہے بھائی جن بڑی خوشی نالے ساکو آکنا پوسی کے جھوک ٹی وی ساری آواز سونان واسے آئے واید نیوز چینل ان جھوک کا لے جلد سارے واسے آواز بلند کرانا ہے حکام بالا تک ساری آواز پوچھاوانا ہے وسیب تک یہ ملک دیکھ جیڑے آلہ حکام ہیں سیاستدان ہیں بیروکریسی ہیں ساریاں تک اگر یہ وسیب ہی ٹائمیں سوبہ سرائکستان بانویندہ سوبہ سرائکستان ہی تھے بانویندہ جتنی ایک تداد سرائکی ہیں دیئے شاید ملک سب تو زیادہ تداد سرائکی وسیب دیئے جنہیں پنجابی بھی سرائکی دنال مکمل طور دے شاملے او تو بے شک دیکھو جی سارے سرائکی وسیب دے جتنی زبانہ بولی ہیں او اردو سپیکنگ پنجابی بلوچی پتھانے اور جتنے بھی لوگ سرائکی وسیب دے جنہیں سب تو پہلے وسیب زادیں او تو بعد انہوں دی ماں دی کوئی زبانے سوبہ سرائکستان دا اگر قیام تھی دا تو انہوں دے تمام لوگان دا برابر دا حق کو سکتا بلکل سوبہ سرائکستان بڑھن دا ہینڈم پر جوش جڑے کام میں اوگوی تھی ہونا جائی دا سوبہ سرائکستان بھی بڑھیں او سوبہ بڑھ سی دے ساڑھے مسائل یوں کام تھی بھی سن ساڑھے مسائل کام تھی سن تا حکام اعلا گوی اچھے کام مل سن اچھا میں آخری گاہ لے کرسا ہاں کہ اگر آج سوبہ سرائکستان قیام دے بے چووی آتے یقیناً تو سایتھا روڑ دینا بیٹی ہوگا انشاءاللہ یہ ضرور بڑھ سی یہ تحریک اگر شروع ہوئے تھا یہ ضرور بڑھ سی سوبہ سرائکستان بھی بڑھ سی لیکن سب تو پہلے ساڑھی گاہ لے حکام بالہ تاک اتھارٹی تاک اے جھوک ٹی وی دے زریعے تو سونا تاک ضرور ہے گال پنچاؤ اے ڈیلی ویجز اپنا خون ڈے وانائن اینا میک میں کوئی کر خون ڈے وانائن اے اپنے حق وستی ویج خون ڈے وانائن آج اپنا سب کفن پانے کے آئے بیٹھے ہیں اگر اتھے درنا ڈے وانائے بیٹھے ہیں تو ضرور دے سن چار سال تھی گئن ڈیلی ویجز کو پرمننٹ کہنے کی تا گیا چار سال تھی گئن ڈیلی ویجز اپنے حق واسطے ترہ سالہ گورنمنٹ دی پلیسی آئی میک میں دیئے کتھارٹی دی پلیسی آئی کہ ترہ سال بعد ڈیلی ویجز کو ریگولر کراندے آٹر تھی بینن لیکن چار سال تھی گئن بلکہ ساڑھے کو جو ڈیلی ویجز بھائی چھ سال تو بھی اپنی دیل و جان نال اپنے خون پسینے نال میند نال اپنا کام کرنے پہن لیکن انہوں نے کوئی سونا نالا کیا نہیں کوئی انہوں نے کو داد رسی کرانا نالا کیا نہیں کوئی انہوں نے حق واسطے آواز نہیں چاہتا تمام ہینٹیں میں تجاج دی ویجز دی کالے میپ کو دی تمام ڈیلی ویجز جتنے بھی ہیں میرے بھرائی تھی سارے آسائی تھی در اگر توڑے مطالبات حکومت پورے نہیں کرنے دی جے تک مطالبات پورے نہیں دینے بھائی جانی تھی دھرنا ہو سی جے تک مطالبات پورے نہیں دینے اتھارٹی دھرنا ہوگا اچھا ایڈ سیسو کے دھرنا ہوگا این ٹیم جڑے میک بھو دی تھے لوگ مجود ہیں تقریباً کڑے کڑے علاقے تو آئے لوگ ہیں تمام میک کو دی جتنی ساب ڈیویزن آئے ہیں جتنے بھی سرکل ہیں تمام وہ تھوں ڈیلی ویجز جیڑی جیڑی سرکل یعنی کہ جیڑے بھاول پور سرکل دیں کئی خانیوال سرکل دیں بھاول نگر دیں کئی ہمیار خان دیں مظفر کر دیں ڈی جی خان دیں ملتان دیں وی آڈی دعائی ہوئے ہیں تمام مختلف کٹیگری ہیں مٹر ریڈر وی شامل ہیں ڈیلی ویجز مٹر ریڈر ایل ایل ایم وی شامل ہیں ڈیلی ویجز ڈیلی ویجز ایٹی نائن ڈیز سیونٹی ویجز تمام کٹیگری ہیں مجود ہیں کیونکہ اپنے ہاگ واسطے ہیں اپنا ہاگ گھن کے ویسن کتنے ایک دیر تھی گئے تو اگر روڈ تے بیٹھے ہیں تقریبا کتنے ایک ٹائم تھی گئے تقریبا ناثن سویرے نہ ہوئے جیلے اتھی آئے ہوئے ہیں وقتاں وفقتاں جی میں دور دور کوئی مسافر جی میں ساڑھے بھرا آئین ایتے مجمع ساڑھا جمعت ہے اچھا ایڈسو این ٹائم تک ادارے دے طرفو یا حکومت بالا دا کوئی ایسا لوگ تر تک پہنچے جنہیں نے ترکل تر مطالبات سنن دی یا پوچھن دی کوشش کیتی ہوئے این ٹائم تک ساڑھے اتنے دیر با ماندے باوجود بھی کوئی بندہ اندرو ادارے دا تھارٹی دا او تو کوئی بھی حکومتی ادارہ بندہ کوئی بھی ساڑھے تک نہیں پہنچا بھائی جان ہم صبح نو بجے سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اس بیورو کریسی کی یہ ہٹ درمی کہ ابھی تک کوئی بندہ اندر سے باہر نہیں آیا ہم چار سال سے دھکے کھا رہے ہیں اپنے ہاتھ کالے کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں ہے صبحوں سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں اچھا میرا ایک بڑا اہم سوال ہے جس نے ہم نوکری دیتی بین دیئے ڈیلی ویزے زالے ہیں کیا اوندھے کل کوئی پیسے بھی کتے ہوئے ہیں نہیں ہم نے پیسے تو کوئی نہیں دیئے ہوئے ہم اپنی محنت سے ادھر آئے ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہ میک میں کا رول ہے کہ تین سال بعد یہ پرمنٹ کرتے ہیں بندوں کو لیکن ہمیں لیکن دوارہ مطالبہ ہے کہ چار سال تھی کہیں ایٹھائم تک ڈیلی ویزے کوئی بھی بندہ جڑے ہیں پرمنٹ نہیں کی کوئی بھی ہمیں پرمنٹ نہیں کیا گیا چار سال میں اور ہمیں داس ہزار بارہ ہزار ماری منتھلی سالری بنتی ہے داس بارہ ہزار روپے میں کوئی گزارہ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ساڑھے سات ہزار چھے ہزار پانچ ہزار بنتی ہے اچھا اگر ساڑھا سوبہ سرائکستان بند منجے یقیناً اے مسائل سوبہ دے نال بڑے جلدی حال تھی سکتے ہیں سوبہ سرائکستان اگر بند منجے تے اے مسئلح حال ہوں دے نظر آن دے پہن انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے کیونکہ جب سوبہ بن جائے گا روزگار بڑے گا نئے دفاتر ہوں گے ہم جو لہو تخت لہور ہے اس سے الگ ہو جائیں گے اور جو یہ حکومت ہے جو تخت ہے یہ عام آدمی کے اندر آ جائے گا جی بہت شکریہ بہت مربانی جی ناظرین تو سنجھے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں توڑا اپنا میز بان رزوان حسین پروگرام وسیب دے حالات گھن کے حاضر تنویر حسین کیمبرامین دنال